دنیا بھر میں جتنی بھی بڑی لیگز ہو رہی ہیں ان میں سے جو ٹیم چیمپئن بنتی ہے ان ساری چیمپئن سٹریم کو ایک اٹھا کیا جائے اور پھر ان کے میچز کرائے جائیں پھر دیکھیں کہ کون سی ٹیم بڑی ہے اور کون سی چیمپئن بن پاتی ہے اس طرح کے خواب آپ سب نے دیکھیں گے لیکن اب یہ خواب حقیقت میں بدلنے والا ہے کیونکہ گلوبل سوپر لیگ اب آ چکی ہے جن میں دنیا بھر کے جتنی بھی بڑی بڑی لیگز ہیں ان میں سے ایک ایک ٹیم کو اٹھا کیا جائے گا بلایا جائے گا اور پھر یہ ساری کی ساری ٹیمز ملکل کھریں گی ایک بڑی لیگ جس کا نام ہوگا گلوبل سوپر لیگ تو گلوبل سوپر لیگ کے اندر پانچ ٹیمیں اب کنفرم ہو چکی ہیں جن میں پاکستان کی طرف سے بھی ایک بڑی ٹیم کھلنے والی ہے آپ کو مکمل تفصیلات بتاتا ہوں گلوبل سوپر لیگ آپ کو بتا دوں کہ یہ چھبیس نومبر دوہزر چوبیس سے شروع ہونے والی ہے اور تقریباً دسمبر آٹھ یا دس کو اس کا فائنل کھلا جائے گا پاکستان سے بھی ایک بڑی ٹیم پاکستان سوپر لیگ سے ایک بڑی ٹیم وہاں پر جاری ہے اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں پانچ ٹیمیں اس لیگ کے اندر شرکت کرنے والی ہیں سب سے پہلے اگر ہم ٹیمز کی بات کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ جو ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ لیگ اس لیگ کے اندر سے ہمیں سب سے پہلے جو ٹیم دیکھنے کو ملنے والی ہے وہ ہوگی ہیمسٹر ہاکس ہیمسٹر ہاکس ہونے والی ہے اس کے علاوہ دوسری ٹیم بنگلدیش پرمیر لیگ سے ہوگی جو کہ ہوگی رنگ پر رائیڈرز تیسر نمبر پر ٹیم اگر آپ کو مبدا ہوں تو اسٹریلیا سے ہونے والی ہے وکٹوریا کی ٹیم جبکہ اس پاکستان شوپر لیگی ٹیم لاہور کلندرز جو بالکل لاہور کلندرز پاکستان کی طرف سے ہونے والی ہے ٹیم اب دیکھتے ہیں کہ لاہور کلندر کیا چیمپئنز کی بھی چیمپئن بن پاتی ہے اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر پاتی ہے یا پر نہیں بسے آپ کیا اس لیگ کے لیے ایکسائٹڈ ہیں اور آپ کے مطابق کیا لاہور کلندر کی ٹیم اتنی تگڑی ہے کہ وہ ان بڑی بڑی ٹیم سے مقابلہ کر سکے اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیج ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ